جنگل بہت خوفناک تھا میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی اچانک سے اندھیرہ بڑھنے لگا تھا اور موسم نے اپنے دیور دکھانا شروع کر دیئے تھے میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی کیونکہ زوردار طریقے سے بارش برسنے لگی تھی کچھ ہی دیر میں ہر طرف آندھی چھا گئی اور زوردار بارش کی وجہ سے ہر جگہ اندھیرہ پھیل گیا راستے میں کافی کیچر تھا جس کی وجہ سے مجھے پھسلنے کا خطرہ تھا اس لئے میں نے کچھ دیر انتظار کرنا ہی مناسب سمجھا تاکہ موسم کچھ ٹھیک ہو تو میں گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں میری بیمار ماں اور میرے چھوٹے بہن بھائی میرے گھر پر میرے منتظر تھے اور میری راہ دیکھ رہے تھے میں ان کا واحد سہارہ تھی مجھے یقین تھا کہ گھر میں سارا راشن ختم ہو چکا تھا اور سب ہی گھر والے بھوک سے نڈھال ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں صبح کی نکلی تھی اور اب شام ہونے کو تھی جب راستے میں ہی مجھے موسم کی خرابی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا تب میں نے سامنے سے آتے ایک دھند میں کچھ چھوٹے چھوٹے وجود دیکھے جو بہت پریشانی کے عالم میں تھے وہ تین حیولے تھے جو میری ہی طرف گڑھ رہے تھے کچھ دل میں ہی وہ میرے بالکل قریب آ گئے تھے اور پریشان آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے جب میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والدین سے بچھڑ گئے ہیں اور اب ہمیں گھر کا راستہ نہیں معلوم وہ دکھنے میں بہت عجیب تھے ان کے چہرے بہت کشادہ تھے ان کی کالی آنکھیں تھیں جنہیں دیکھ کر مجھے ایک عجیب قسم کا احساس ہو رہا تھا ان میں سے ایک دس سال کا تھا دوسرا آٹھ کا اور ایک چھے سال کا بچہ تھا پھر میں نے انہیں دلاسہ دیا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تم لوگوں کو تمہارے والدین سے ملوا دوں گی مگر ذرا بارش کو دھم لینے دو کچھ ہی دیر میں بارش رک گئی میں نے ادھر ادھر آسمان میں دیکھا تو اب کافی حد تک بادل بھی غائب ہو گئے تھے اور رات کا اندھیرہ بھی پھیلنے ہی والا تھا پھر میں نے سڑک پر ادھر ادھر نظر دڑائی تو دور دور تک مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا یقینا یہ بچے اپنے والدین سے بچھڑ چکے تھے پھر میں نے انہیں گھر لے جانا ہی مناسب سمجھا مگر جیسے ہی میں نے گھر میں پہلا قدم رکھا تو میرا نام رخصانہ ہے اور میں انیس سال کی ہوں آٹھ جماعتیں پاس کی تو اببہ نے اممہ کو منع کر دیا کہ اب بیٹی کو گھر بٹھا کے گھر کے کام کاج سکھا زیادہ پڑھائی کروانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ان لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے مگر اببہ نہیں جانتے تھے کہ وقت مجھے کہاں سے کہاں پہنچانے والا ہے اببہ ایک قدام پر مزدوری کا کام کرتے تھے وہاں کا ظالم سیٹھ اببہ کو روزانہ کی دہاری کے نام پر صرف چار سو روپے ہی تھما دیتا تھا اب اس میں گھر کا آٹھا چینی چاول آتے یا پھر کسی بیمار کی دوہ آتی میری چھوٹی بہن کو پھیپڑوں کا ٹی پی تھا اسی لئے ڈاکٹر نے اسے شہر میں داخل کروانے کا کہا تھا وہ پندرہ سال کی ہو گئی تھی مگر وہ بیماری کی وجہ سے دکھتی اپنی عمر سے آدھی تھی اسے دیکھ کر میرا دل بہت روتا تھا کیونکہ میں اس کے لئے کچھ بھی نہ کر پاتی تھی ایک دن اچانک سیٹھ کے کچھ آدمی اببہ کی میت لے کر گھر آئے کہنے لگے کہ انہوں نے حد سے زیادہ وزن اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے ان کے دل پر پریشر پڑا اور ان کو ہاتھ اٹیک ہو گیا اببہ ہر وقت اپنی بیٹی کی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتے تھے اندر ہی اندر سے ختم ہوتے جا رہے تھے وہ بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کا علاج کروا رہے تھے مگر گاؤں کے ہی ایک حکیم صاحب سے اب بھلا گاؤں کے حکیموں سے کون شفایاب ہوا تھا اب تو دن بر دن دنیا ترقی میں تھا